ہلو دوستو یہ جو آپ پھٹا دیکھ رہے ہو یہ پورے ایک بی ہائیو کی لکڑی ہے اس کی لنگت ستاون ایچ ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم گھر پہ ہی ایزی جو ٹولز ایویلیبل ہوتے ہیں ہم کس طرح اپسرانہ بی ہائیو دس فریمز کا بنا سکتے ہیں آپ سب دوستو سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور لائک بھی کریں جو بھی نیا ویور میرے چینل پر آیا ہے وہ ضرور میری چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ستاون ایچ اگر آپ کے پاس لنگت میں لگڑی ہے تو میں نے اس کو پہلے ہی ایک بی ہائیو سینٹیفک بی ہائیو کے لیے برابر کاٹا ہے پھر میں نے اس میں نشان لگا دیا ہے دوستو یہ جو تیرہ اینچ دو ست رکھنے ہے دو فٹے اور پندرہ اینچ رکھنے ہے دو فٹے تیرہ اینچ دو ست کیوں دوستو ہمارا جو فریم کا سائز ہوتا ہے وہ تیرہ اینچ ہوتا ہے دو ست اس سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ جو ہمارا تیرہ اینچ کا فریم ہے وہ ایزیلی اس میں آ سکے دوستو جب بھی آپ بی ہائیو بناتے ہیں تو پہلے ہمیں کیا کیا کرنا ہے آج میں آپ کو پوری انفارمیشن اس ویڈیو میں دوں گا آپ ویڈیو میں بنے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے چار پیسز میں کار دیا ہے اس وقت اس کی جو چوڑائی ہے وہ گیرہ اینچ ہے جو کے بعد میں مجھے کم کر دینی ہے کیونکہ ہمارے بکس کی ہائٹ ناو اینچ رکھنی ہے اس کو میں پھر کار دوں گا پہلے آپ دیکھ لیجئے دوستو پھر جب ہم کارٹیں گے تو پھر سب سے پہلے جو تیرہ اینچ دوست کے جو پھٹے ہم نے کارٹے ہیں ان کو ہمیں اوپر جو حصہ ہے ان کو پھوکو لگا دینا ہے دوستو پھوکو لگانے سے ایک تو ہمارا جو بی ہائیو ہے وہ تو ایک مضبوط بن جاتی ہے دوسرا اس میں کوئی درارے بھی اگر رہتی ہے تو وہ اس سے بر جاتی ہے تو پھر وہ نہیں رہتی ہے فیوکول آپ ضرور لگائے اگر آپ کے پاس فیوکول نہیں ہے تو تب بھی آپ کام چلا سکتے ہو لیکن فیوکول اگر آپ لگاؤ گے جو آپ کا جو بی ہائیو ہے وہ بہت ہی اچھی بنے گی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ادھر آپ دوستو خیار رکھیں جو یہ تیرہ اینچ دوست کے پھٹے ہیں انہی میں آپ کو فیوکول لگانا ہے اس کے بعد جو پندرہ اینچ کے پہلے ہی میں بتا دیا کہ دو پندرہ اینچ کے کاٹنے ہیں دو تیرہ اینچ دوست کے کاٹنے ہیں پندرہ اینچ کا جو ٹکڑا ہے وہ اس کے اوپر چڑھا دینا ہے تاکہ اس کی جو میری جو پھٹے کی جو چوڑائی ہے وہ ایک اینٹ ہے ایک اینٹ سے تھوڑا زیادہ ہے تو دوستو جب یہ پندرہ اینچ کا پھٹا اس پہ چڑھے گا ایک اینٹ اس کے اوپر جائے گی وہاں سے بھی دوسرے سائیڈ بھی ایک اینٹ جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ جائے گی اس سے کیا ہوگا کہ یہ بھی جب پندرہ اینچ کو ادھر بھی ایک اینٹ کاٹیں گے تو ادھر بھی ایک اینٹ کاٹیں گے تو یہ بھی بنے گا پھر تیرہ پھر یہ جو ہمارا سینٹیپک بی ہائیو ہے یہ بن جائے گی اندر سے تیرہ بھائی تیرہ اس میں دس فریمز آتے ہیں دوستو ایک چیز آپ کو دیان رکھ دینا ہے اگر آپ جری نکالو گے جس پہ ہم جو فریمز رکھتے ہیں اوپر سے تو پھر آپ کو پونے تیرہ اینچ ہی دو پیس کار دینے ہیں اگر آپ جری نکالو گے لیکن میں جری نہیں نکالوں گا تو میں نے تیرہ اینچ دو ست کارتے ہیں اگر آپ جری نکالو گے اسی میں سے تو پھر آپ کو پونے تیرہ ہی کار دینا ہے تو یہ آپ ضرور دیان میں رکھ دے تو اس پر ہم جو دونوں طرف سے پھیکو لگائیں گے تو میں تھوڑا ویڈیو تھوڑا فارورڈ کر دوں گا ادھر تو دوستو آپ کو میں آگے بھی بتاؤں گا اس کے کیا کیا کرنا ہے ہم کو تاکہ ہم ایزیلی گھر پہ جو ٹولز ہوتے ہیں ہمارے پاس ایویلیبل تو ہمیں کچھ بھی باہر سے نہیں لانا ہے جو بھی ہمارا گھر پہ جو بھی ہوگا تو اسی سے ہم جو کام چلائیں گے وہی میں آپ کو دکھاؤں گا ایزی اور سمپل طریقہ کس طرح سے ہم بی ہائیو سینٹیفک بی ہائیو دس فریمز کا بنا سکتے ہیں اپسرانہ بیز کے لئے جو آئی ایس آئی سائز ہے وہ ہے تیرہ اینچ تو وہی میں بھی اس ویڈیو میں بنا رہا ہوں میرے جتنے بھی بی ہائیوز ہے وہ تیرہ اینچ کے ہی ہے تو چوڑائی آپ اس کو اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہو دکھیں لیگتے ہو لیکن لنگت آپ کو تیرہ اینچی رکھ دینی ہے آپ کو تیرہ اینچی رکھ دینی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تیرہ اینچی رکھ دو لیکن لنگت آپ کو رکھ دینی ہے تیرہ اینچی دوستو چودھائی میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنے فریمز کا بناوگے بک یہ جو بیہائیو تو وہ آپ کے میٹر کرتا ہے کہ آپ کو کتنے فریمز کی چاہیے دس فریمز کی چاہیے آپ تیرہ بھائی سولہ بھی بنا سکتے ہو تیرہ بھائی پندرہ بھی بنا سکتے ہو وہ آپ پہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو کتنے فریمز کی بیہائیو بنا دینی ہے تو مجھے یہ دس فریمز کی بنانی ہے دس فریمز کے لیے تیرہ بھائی تیرہ سائز ہے تو آپ پانچ فریمز کے اگر آپ کو بنا دینی ہے آپ کو بس جہاں رکھ دینا ہے جتنے بھی آپ کے بی ہائیو سے ان کی لنگت ایک ہی رکھنی ہے اگر آپ ایک بی ہائیو سے فریم نکالو گے تو وہ دوسرے بی ہائیو میں پھٹ آنی چاہیے ویڈت میٹر نہیں کرتا ہے یہ آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو دوسرے طرف پہ آپ کو اسی طرح فیوکو لگا دینا ہے یہ جو تیرہ ایس دو سود کے فٹے ہیں اس کے اوپر پندرہ ایس کا فٹا چڑے گا تو ادھر بھی آپ کو فیوکو لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا یہ جو سینٹیفک بی بکس ہے یہ فٹ ہو چکا ہے اب اس میں صرف ایک ہی چیز باقی ہے وہ ہے جس ایک پیس دونوں طرف سے لگا دینا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی تو اس میں یہ اندر سے تیرہ بھی تیرہ بن گیا ہے آپ چاہے تو جس طرف آپ چاہے تو وہاں آپ وہ پدام کے لیے جو پیس ہم لگاتے ہیں وہ لگا سکتے ہو آپ اگر چاہے تو پدام بھی نکال سکتے ہو پدام کے لیے آپ کو پونے تیرہ انچ رکھ دینا ہے یہ جو دو ٹگڑے آپ کٹو گے تو دو پندرہ انچ کے چودہ انچ کے رکھ دینے ہیں ساڑھے چودہ انچ کے تو میں نے اس میں پدام نہیں نکال دینا ہے تو میں نے بس اس میں فریمز جس پہ لگتے ہیں تو اس کے لیے دو پیس ایسے ہی لگڑی کے لگا دینے ہیں دوستو ایک چیز آپ کو یہاں پہ دیان رکھ دینا ہے جب بھی آپ یہ لگاؤ گے یہ دو پیس جس پہ ہم فریمز لگاتے ہیں تو یہ جو آپ اس میں یہ آپ زیادہ اوپر نہیں لگا دی رہا ہے اس کے اوپر ایک تو فریم آنا چاہیے اس کے بعد بھی چار ایم ایم گیپ اوپر رہنی چاہیے یہ جو ٹاپ بار ہمارے فریم کا ہوتا ہے یہ جب آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو پھر بھی میری جو انگلی جہاں پہ آتی ہے پھر بھی تھوڑی گیپ ہے اوپر کی طرف اس سے کیا فائدہ ہے دوستو دوستو اگر ہمارے کوئی ایکسکلوڈر کے بھی لگانا پڑے تو وہ بھی اس پہ آنا چاہے اس کے بعد سپر جب ہم لگائیں گے وہ بھی ایزلی آنا چاہے دوسرا چیز یہ ہے کہ دوستو جب ہم اس کے اوپر بوری لگا دیتے ہیں تو پھر جب ہم ٹاپ کور بوری کے اوپر جب ہم ٹاپ کور لگا دیتے ہیں پھر جب کوئی بیز یا بہت سارے بیز اوپر کی طرف فریمز کے اوپر آتے ہیں اس کے بعد جب ہم بوری کے اوپر ٹاپ کور لگا دیتے ہیں تو وہ بیز ٹاپ کور سے دب کے مار جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں چار ایم ایم گیپ رکھ دینی ہے تو اس سے وہ بیز دب کے نہیں مریں گے یہ فریم ہے دوستو اس کا سائز میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا ہم کس طرف فریمز بنا سکتے ہیں پوری ڈیٹیل اس کی ٹاپ بار کی کیا ویڈت ہونی چاہے سائیڈ بار کی کیا ہونی چاہے تو وہ میں آپ کو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا دوستو جب آپ یہ بی ہائیو کمپلیٹ کرو گے پھر جو لگڑی آپ کو لگتا ہے کسی جگہ باہر ہے ادھر سے آپ دوستو یہ جو پلینر ہے میرے ہاتھ میں اس سے اس کو پلین کر سکتے ہو دوستو کمپلیٹ ہونے کے بعد دوستو اگر آپ کو لگے کسی جگہ درار ہے تو ادھر بھی فیپو لگا دینا ہے یا لگڑی کسی جگہ باہر ہے وہاں بھی آپ پلینر لگا سکتی ہو میں آپ کو سائیڈز سے پھر وہی چیز دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو چار ایم ایم گیپ ضرور رکھ دینی ہے اس کے بعد دوستو ہمیں اس کی انٹرنس بنا دینی ہے انٹرنس میں لمبی میں نے اس بی ہائیو کی رکھ دی ہے کیونکہ اگر ہمیں انٹرنس کے بی کبار بڑے رکھنی پڑے تو اس کے لئے ہم جب اس میں بیز ہوں گے تو اس ٹائم مشکل ہوگا چھوٹی ہم مٹی سے کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے ہمیں آرے سے اسی طرح کٹ دوچہ لگا دینی ہے پھر سائیڈز سے بھی آرہ لگا دینا ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو یہ انٹرنس تیار ہو چکی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو اس کی انٹرنس اب بن گئی ہے دوستو آپ کو جب اس کے بعد تل لگا دینا ہے اس میں انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہو تل سب سے اچھا جو رہتا ہے بیز کے لئے وہ پلے کا رہتا ہے پلے میں بیز ازیلی سفائی کرتے ہیں آپ فٹو کا بھی لگا سکتے ہو لیکن میں پلے کا لگاؤں گا پلے کا سب سے اچھا رہتا ہے نیچے اس میں بیز کو سفائی کرنا آسان ہوتا ہے اس میں ایک تو یہ پلین ہوتا ہے ایک ہی پیس ہوتا ہے اس میں کسی جگہ گیپ اپ نہیں ہوتی ہے تو جس سے ویکس موت بھی نہیں لگتا ہے ہائٹ اس کی اس وقت ہے دوستو ناو اینچ تو دوستو یہ جو میں نے لنگت آپ دیکھ سکتے ہو تو لنگت اس کی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں پندرہ ایچ کا ہی پھٹا ہے تو پندرہ ایچ ہی ہے سائیڈ سے پھر بھی یہ اس پہ اوپر آ گئے سائیڈ سے پھرنٹ سے بھی یہ پندرہ ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو باتم بار اس کا یہ باتم بورڈ ہے وہ ہے ساترہ ایچ لنگت میں تو چوڑائی جو باتم بورڈ کی ہے وہ ہے تیرہ ایچ دوستو اس کا جو لینڈنگ بورڈ جو بیس کا ہوئے وہ ہے دو ایچ وہ آپ کو دو ایچ رکھ دینا ہے دو ایچ سے زیادہ نہیں رکھ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو میں نے اس میں جو باتم بورڈ ہے وہ فکس نہیں رکھا ہے اس سے یہ فائدہ ہے کہ جب بھی آپ کو بیس کی صفائی کر دینی ہے اس ٹائم آپ کو ایزی ہوگا نہ آپ کو فیمز ریمو کر دینی ہے نہ بکس چینج کر دینا ہے تو اس ٹائم آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ بی ہائیو کو ایک سائیڈ کر دینا اور باتم بورڈ کی صفائی کر سکتے ہو آپ ایزی لی دوستو اس کے جو باتم بار نیچے جو گیپ ہے باتم بار اور باتم بورڈ وہ ہے آدھ ایچ ہاف ایچ ہے تو وہ اتنی ہی رکھ دینی ہے آپ کو اس سے تھوڑا زیادہ بھی رکھ سکتے ہو لیکن زیادہ بھی نہیں رکھ دیے تو یہ جو بی ہائیو جب ہم ہاتھ سے اٹھا دیتے ہیں اس کے لئے میں نے دو لگڑی کے پیس لگا دی ہے اپنی طرف سے تھوڑا سا ڈیزائن دیا ہے تو جتنا مجھ سے ہو سکا جتنے میرے ٹولوس تھے میں نے یہ کر کے ہی جو ٹولوس ہوتے ہیں کلھڑی وغیرہ آرہ اسی سے بنا دیا ہے اگر آپ کو یہ میری بی ہائیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور بول دینا سانس نیکسٹ ٹائم میں آپ کو فریمز پر ویڈیو پتاؤں گا کہ اس طرح ہم فریمز بنا سکتے ہیں مکمل سائز اس کا وہ ٹاپ کور جو ہم اس کا بنا دیں گے اس کا بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پتاؤں گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور باقی دوستو کے ساتھ جو بھی نیا ویور آئے ہیں وہ لازمی سبسکرائب کریں تھانکس پار واشنگ موسیقی